ہلو دوستوں میرا نام ہے آمیر آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں جس کا نام ہے انٹرنیشنل نیوز فیور دوستوں آج میرے پاس کوئی نیا ٹاپک یا کوئی اس طرح سے اسکرپٹڈ کام نہیں ہے آج میں انسکرپٹڈ آپ کے لیے ایک اپنے من کی بات کرنے کے لیے آپ سے آیا ہوں اس وقت جو ہے ہمارے ہندوستان کے اندر کورونا وائرس کا جو کہہ رہے وہ بہت زیادہ بڑھتا ہی جا رہا ہے دوستوں کورونا وائرس شروع ہوا تھا چین کے وہان سے اور اب اس وقت انڈیا کے اندر اس کی دوسری لہر جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے دوستوں آپ کو بتانا چاہوں گا اس وقت جو آکڑے آ رہے ہیں کورونا وائرس کے جو دکھائے جا رہے ہیں وہ بہت کم ہے اور مرنے والوں کی تعداد اس وائرس سے کہیں زیادہ ہے سرکار یہ آکڑے چھپا رہی ہے اس کے لیے یہ بات وپکش بھی بول رہا ہے اور میڈیا کے کچھ ایسے آوٹلیٹس جو گودی میڈیا نہیں ہے جو سچ دکھاتے ہیں ان کی طرف سے بھی یہ ویت پروف دکھایا جا رہا ہے کہ جتنی موتے ہو رہی ہیں اس میں جو گورونا وائرس کے جو آکڑے آ رہے ہیں وہ بہت کم بتائے جا رہے ہیں اگر میں آپ کو ایک ایک اگزیمبل دوں تو اگر سو موتے ہو رہی ہیں تو دکھائی جا رہی ہیں دس سب سے بڑی پروبلم اس وقت جو یہاں پر آ رہی ہے کورونا وائرس سے لڑنے کے لیے یہ ہے آپ کا ہمارا اور گورنمنٹ کا ہم سب کا اس کو لے کر بہت ہی کیجول رویہ جو بہت ہی کیجول جو ہم اس چیز کو سیریسلی نہیں لے رہے ہیں دوستوں اگر میں آپ لوگوں سے بات کروں کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو اس وقت سرکاری ہاسپٹلز ہیں اس کے حالات کے بارے میں اگر میں آپ سے بات کروں تو آکسیزن کے جو سیلینڈر ہیں آکسیزن ہیں وہ نہ ہی پرائیوٹ ہاسپٹلز کے پاس ہیں نہ ہی گورنمنٹ ہاسپٹل کے پاس ہیں ایک بیڈ پر تین لوگ ایڈمیٹ ہیں آکسیزن سیلینڈر ہیں نہیں یہ انسٹینٹ کیس میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ میں نے آج خود دیکھا اپنے آنکھوں سے اور سنا میں نے آج کئی کال لگائے جو ہمارے دوست لوگ شیئر کر رہے ہیں کہ وارڈ سیپ کیو پر کہ یہاں پر آکسیزن سیلینڈر آوے لیویل ہے یا یہاں اگر میں بھوپال کی بات کروں اپنے شہر بھوپال کی تو بھوپال میں جو ہمارے پاس انٹرنائٹ کی اوپر ڈیٹیلز دی گئی ہیں موبائل نمبر دیئے گئے ہیں اگر آپ ان نمبروں پر کال لگائیں گے تو وہ نمبر تو آپ کو یا تو سویچ آف ملیں گے انریچیبل ملیں گے یا اگر اس کی اوپر بیل جا رہی ہے تو نوٹ آنسرنگ سیلینڈر اس وقت پورے بھوپال میں آوے لیویل نہیں ہے میری جو بات ہوئی ہے اس کی ریکارڈنگ میرے پاس ہے اگر آپ میں سے کوئی مانگے گا تو میں اس کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا کال پر میری بات ہوتی ہے وہاں کے ریپریزنٹیٹیو سے کئی لوگوں سے انہوں نے کہا سیلینڈر ہمارے پاس آوے لیویل نہیں ہے ٹوینٹی تھاؤزن روپیز دینے کو تیار ہوں انہوں نے کہا تھرٹی تھاؤزن بھی اگر آپ پی کرتے ہیں تو بھی سیلینڈر آوے لیویل نہیں ہے پلس دو سو سے زیادہ ویٹنگ ہیں ہمارے پاس مطلب دو ہنڈرڈ سے زیادہ ویٹنگ اس طرح سے کہ اگر ایک بھی سیلینڈر خالی ہوتا ہے تو دو سو لوگ آلریڈی ویٹنگ کے اندر ہیں تو یہ بہت زیادہ اس وقت سیریس کنڈیشن ہو چکی ہے مگر بہت افسوس کے ساتھ کہنا چاہیئے بہت افسوس ہے اس بات کا کہ جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کا جو اس کو لے کر رویہ ہے وہ بہت ہی زیادہ کیشول ہے بہت زیادہ لاپروائی ہے گورنمنٹ ہاسکے پٹل کے اندر کئی ویڈیوز ایسے آ رہے ہیں کہ ویکسین لگوانے جاتا ہے کوئی بزرگ تو اس کو گالیاں بک کے باہر کر دیا جاتا ہے ڈاکٹر پیشنٹ کو پیشنٹ نہیں سمجھ رہا ہے ان کے لیے پیشنٹ جو ہے وہ نورمل ایک بولنے والی بات آتی ہے کہ جانوروں سے بھی زیادہ بری طریقے سے ان کو ٹریٹ کرا جا رہا ہے پرابلم ان کو کرونا کی نہیں ہے ان کا پرابلم کوئی اور ہے ان کو اگر ہم بولے کسی دوسری طرح کی پرابلم سے مگر ہر انسان کو کرونا سے ریلیٹڈ ہی ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے یہ فورس فولی کام کروایا جا رہا ہے پرائیوٹ اگر کوئی انسان جاتا ہے وہاں پر اپنا علاج کروانے اس کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے یا پیسے اگر سامنے والے کے پاس نہیں ہیں تو یہ سٹاف یہ ڈاکٹرز تو وہ ان کی پرسنل چیزوں کو بھی رکھنے سے نہیں چھوڑ رہے ہیں گجرات کا بھی ایک بہت بڑا کیس آیا ہے جس کو ہائلائٹ کیا گیا ہے کہ کورونا کے ایک پیشنٹ کی مرتی ہو جاتی ہے اس کے گھر والوں کے پاس اماؤنٹ پے کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے تو اس کی جو کار ہے اس کو سٹاف جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے تو اس طرح کا جو چہرے ہمارے سامنے شو ہو رہے ہیں تو لوگ اپنے گھر والوں کو ہسپٹلز لے جانے کے اندر مطلب ڈاکٹرز کے سامنے اپنے پیشنٹ کو لے جانے سے بچ رہے ہیں تو دوستو یہ بہت بڑی ناکامی ہے ہم سب کے لیے ہمارے اس دیش کے لیے گودی میڈیا پروپگینڈا پھیلاتا رہتا ہے گودی میڈیا جو ہے وہ صرف اور صرف سرکار کی اپلبدیاں بتاتا ہے اگر اس وقت حالات دیش کے ایسے ہیں تو یہ کیوں نہیں دکھائے جا رہے ہیں اتنی موتے ہو رہی ہیں اور یہاں تک اگر میں آپ سے بات کروں کہ اس وقت جو سرکار کے اوپر آکڑے چھپانے کا آروپ لگ رہا ہے اس کے اوپر بھی کوئی جواب نہیں دیا جا رہا ہے آکسیزن کی کمی ہے راہل گاندی پوچھ رہے ہیں پی ایم کیریئر فنڈ کے اندر جو پچھلے سال اماؤن جمع کرا گیا تھا اس کو ابھی تک سارویج نے کیوں نہیں کرا گیا کتنا پیسہ آیا کہاں پر کتنا پیسہ خرچہ کرا گیا یا پورا پیسہ بکشی پارٹیوں کا کہنا ہے بنگال چناؤ کی اوپر لگا دیا گیا بنگال چناؤ بنگال کے اندر چناؤ ہو رہے ہیں وہاں پر کورونا کا نام و نشان نہیں ہے بنگال کی ریلیوں کے اندر لاکھوں کی بھیڑ جمع ہو رہی ہے اور وہ بھیڑ کے اندر اتر پردیش سے لوگ بلائے جا رہے ہیں اتر پردیش کی جنتا یا اتر پردیش کے وہ لوگ جو ریلیوں میں شامل ہو رہے ہیں تو اتر پردیش کا حال آپ آج کی ڈیٹ میں دیکھیں تو سب سے زیادہ موتوں کے آگڑے اتر پردیش کے اندر ہیں یہاں تک کہ اتر پردیش کے جو شمشان گھانٹ ہیں ان کو پوری طرح سے کورٹ کر دیا جا رہا ہے تاکہ یہ نہ پتا چلے کہ ایک دن کے اندر کتنی چتائیں ماں پر جل رہی ہیں ڈرون کے فوٹیج اویل ایویل ہیں آگڑے اویل ایویل ہیں اتر پردیش کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس وقت جو استدی ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے مگر جہاں پر چناؤ ہوتے ہیں وہاں پر کورونا نہیں ہوتا جہاں چناؤ نہیں ہوتے ہیں وہاں پر سب سے زیادہ کورونا ہوتا ہے ڈاکٹرو کے اندر اتنا خوف ہے کہ وہ پیشنٹ سے ملنے یا ان کی بات کو پوچھنے یا ان کو کیا پرابلم سے اس کی جاننے کی ان کو ضرورت تک نہیں ہے چھے فٹ دوری سے بات کرنا ہے اور صرف اور صرف کارنٹائن کرنا ہے اور کورونا سے ریلیٹڈ بیماری کا بتا کر ان کے پورے گھر والوں کو ہسپٹل سے بھار کر دینا ہے باقی پیشنٹ کا اندر کیا علاج چل رہا ہے ان کے پریوار والوں کو کچھ نہیں پتا یہ جو آپ میرے بیک گراؤنڈ کے اندر ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یہ ایسے پریوار کے لوگ ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ پیشنٹ کو پرابلم نہیں تھی وہ بلکل صحیح تھا نارمل ایک کیا تو گھپراہٹ ہو رہی تھی یا ہم کہیں کہ ان کو تھوڑی سی سانس لینے کے اندر تکلیف ہو رہی تھی مگر حالات یہ نہیں تھے کہ ایک دن کے اندر یا چھے گھنٹوں کے اندر ان کی مرتی ہو جائے اس طرح کا ان کا اس وقت لیول نہیں پہنچا گیا تھا مگر ہمارے حالات اس وقت وہ ہو چکے ہیں کہ اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو گورمنٹ کی طرف سے کوئی ہیلپ نہیں ڈاکٹروں کی طرف سے کوئی ہیلپ ہو نہیں رہی ہے پرابلمز ہی پرابلمز صرف عام جنتہ کو بھگتنا پڑ رہی ہے سب سے بڑی پرابلم اس وقت جو ہے وہ ایس او پی کا فالو نہیں ہونا جو ایس او پیز بتائی جا رہی ہیں کہ اپنے چہرے پر ہمیشہ ماسک کا اپیوک کریں ہاتھوں کو سینٹائز کریں گھر کے بچے اور بزرگوں کو بہار نکلنے سے انیسیسری روکیں کیونکہ سب سے زیادہ کرونا کا خطرہ بچوں میں اور گھر کے بڑے بزرگوں کے اندر ہی روتا ہے تو دوستوں اس کا خیال آپ کو بھی رکھنا ہے اس کا خیال ہم کو بھی رکھنا ہے ساتھی ساتھ ہم کو سوال پوچھنا ہے ہماری گورمنٹ سے ہمارے چھیتر کے نیتاؤں سے اور جو بھی ہمارے پاس اس وقت ہو سکتا ہے اپن لوگ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے اس بیماری سے بچنے کی کوشش کریں گھر کے جو بڑے لوگ ہیں ان کو زیادہ پینک میں نہ ڈالیں باہر کے حالات ان کو زیادہ بتانے کی اوشکتہ نہیں ہے کیونکہ ان کو کئی طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں بلیڈ پریشر ان کی پرابلم ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسٹریس وہ لوگ زیادہ لے لیتے ہیں تو ان کو اس طرح کے باہر کے ماحول کے بتانا کہ آج چالیس موتے ہو گئیں آج سو موتے ہو گئیں یا آج پرستان کے اندر بات کری جائے کہ پرستان میں اتنے چنازے آئے ہیں یا آج ہم مرگھٹ کے اندر اتنی چھتائیں جلی ہیں یہ ان لوگوں کو بتا ان کو ریلیکس فیل کروائیں ان کو نارمل فیل کروائیں ان کو اس طرح کا سٹریس دینے کی کوئی بھی اوشکتہ نہیں ہے صرف ایس او پیس جو ہیں ان کو فالو کرتے رہے ہیں اور دوستوں دیکھئے جس کے ساتھ یہ پرابلم ہو رہی ہے یا جن کے گھر کا کوئی بھی صدد سے کورونا سے جس کی مرتی ہو رہی ہے یا لا پرواہی کے چلتے یا آکسیزن نہیں ملنے کے چلتے یا وینٹی لیٹر پہ نہیں وینٹی لیٹر نہیں ملنے کے چلتے موتے ہو رہی ہیں تو ان کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس وقت ماحول کیا چل رہا ہے یا اس وقت ہسپیڈلز کی کنڈیشنز کیا ہیں تو پرابلم بس صرف اتنی آتی ہے کہ ہمارے جو حالات ہو گئے ہیں وہ ایسے ہو گئے ہیں کہ جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کسی کسائی کی دکان پہ جو مرگیں ہوتے ہیں جہاں ہم چکن لینے جاتے ہیں تو جس چکن کا کٹنے کا نمبر آتا ہے صرف وہ چل لاتا ہے باقی چکن اپنا نمبر آنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں اس کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا تو جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے اس کے لیے بولنا بہت ضروری ہے آپ انسٹاگرام یوز کرتے ہیں آپ فیس بک یوز کرتے ہیں آپ ووٹس ایپ آپ یوٹیوب یوز کرتے ہیں آپ سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہیں تو جس طرح ہو سکے آپ سوال پوچھئے آپ کو جہاں غلط دکھ رہا ہے اس غلط کو غلط بولیے جو انسان صحیح ہے یا جو چیز صحیح ہے اس سچ کا ساتھ دیجئے تو دوستوں اگر ہم اس طرح سے اپنے آس پاس کے انوائرمنٹ کو بدلنے کی کوشش کریں تو ہم کر سکتے ہیں اس وقت گورنمنٹ ہسپیٹلز لوگ بات کر رہے ہیں کہ بھئی اٹلی کے اندر یا چائنہ کے اندر بھی جو موتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہو رہی ہیں تو وہاں کی جو موت ہو رہی ہے یا جو وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں اب تو خیر وہاں پر ایسی کنڈیشنز نہیں ہیں مگر جن کی پہلے بھی اٹلی میں یا چائنہ کے اندر کرونا وائرس سے ریلیٹڈ اگر ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ان ڈیتھ کے اندر ان کے گھر والوں کو اس بات کا سیٹسفیکشن تھا کہ ان کو پروپر ٹریٹمنٹ دیا گیا ان کے پاس آکسیزن تھی ان کے پاس وینٹیلیٹر تھا ان کو پروپر ٹریٹمنٹ دیا اگر وہ اس کے بعد نہیں بچے تو سامنے والے کو ایک سیٹسفیکشن ہوتا ہے مگر یہاں پر تو ہسپیٹلز لے جانے کے اندر ہی لوگ سب سے پہلے ڈر رہے ہیں منہ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو ہسپیٹلز نہ لے کے جائیں اور اگر ہسپیٹلز جا بھی رہے ہیں تو وہاں پہ آکسیزن سیلینڈر نہیں بیڈ نہیں وینٹیلیٹر نہیں تو اس سے زیادہ پرابلم ہوتی ہے کہ اگر ہمارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر آکسیزن ہوتا تو شاید میرا گھر کا یہ صدد سے بچ جاتا ہے شاید وینٹیلیٹر ہوتا تو آج یہ ہمارے بیچ میں ہوتا تو یہ ساری چیزیں اس وقت ہم لوگوں کو دیکھنے کو مل رہی ہیں بہت سے ایسے ویڈیوز ہیں بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو دکھائی اور بتائی نہیں جا سکتی ہیں آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں آپ سرچ کرئیے آپ آس پاس کی جو ہے وہ پوری انفرمیشن کلیکٹ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آپ سے میں جو بات کرنے آیا تھا وہ اسی سے ریلیٹڈ بات تھی آخری میں میں آپ سبھی لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے اور اپنے گھر والوں کا پورا خیال رکھیں گھر کے جو بزرگ ہیں ان کو زیادہ پینک میں نہ ڈالیں باہر کے حالاتوں کے بارے میں زیادہ ان کو بتانے کی اور یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہیں ایس او پیس فالو کریں لوگ ڈاؤن کوئی بھی سما دہن نہیں ہے کسی بھی کنٹری نے لوگ ڈاؤن لگا کے کورونا سے جنگ نہیں جیتی ہے جس کنٹریز نے ایس او پیس فالو کروائی ہیں پروپر ایس او پیس فالو کروائی ہیں وہی کنٹری جو ہے وہ ارث ویوسطہ کے ساتھ اپنے دیش کو کورونا سے بچا سکا ہے آپ ایس او پیس فالو کروائی ہیں آپ مالز اوپن کریے لوگ جو ہیں وہاں پر ان کو یہ بتائیے کہ ان کی لیمٹ اتنی ہے اگر اس سے زیادہ ہوتے ہیں مالز پر کاروائی ہوگی آپ شاپس اوپن کروائیے آپ کو شاپس والوں سے بولیے دو گچ کی دوری رکھیں چھے فٹ کی دوری رکھیں اگر وہ نہیں رکھتے ہیں آپ چالان اور فائن ان کے اوپر کریے بغر ماس کے سامان نہیں دیا جائے گا ہین سینٹائزر ہونا آوشک ہے یہ ساری ایس او پیس فالو کرواتے ہوئے اگر ہم سارا اپنا مارکٹ اوپن بھی کر دیتے ہیں تو لوگ پینک بھی نہیں ہوں گے ارث ویوسطہ بھی چلے گی اور لوگوں کا کام اور روزگار بھی چلے گا ساتھی ساتھ میں آپ سے یہ بولنا چاہوں گا آپ لوگ اس چیز کو خود کمپیئر کریں پورے ہندوستان کے اندر کرونا کا کہہ رہے مگر جہاں چناؤ ہیں وہاں کرونا نہیں ہے دوستو آپ ہم ہر ایک ایک تا کے ساتھ کام کریں آپس میں ایک دوسرے کا صحیح کریں یہ نہ دیکھیں کہ یہ فلا کاسٹ کا یا یہ فلا دھرم کا ہر دھرم سب سے بڑی انسانیت ہوتی ہے انسانیت کے ناتے ایک دوسرے کا ساتھ دیں جو صحیح ہے اس کو صحیح بولیں جو غلط ہے اس کا ورود کریں اور سوال ضرور پوچھیں جب تک آپ سوال نہیں پوچھیں گے آپ کو جواب نہیں دیا جائے گا اور ہر ایک چیز کا سوال کرنے کا عدکار آپ کو دیا گیا ہے اور اس کا جواب آپ کی گورنمنٹ کو آپ کے چھیتر کے نیتاؤں کو آپ کے ریپریزنٹیٹیوز کو دینا ہوگا اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ میں نیکسٹ کوئی بھی ویڈیو بناوں تو آپ کو اس کا پروپر اپڈیٹ مل سکے لاسٹ میں جاتے جاتے میں ایک بہت اچھا ویڈیو آپ لوگوں کے لئے یہاں پر چھوڑ کے جا رہا ہوں اس ویڈیو کو پورا دیکھیں یہ ویڈیو ہے ایک شمشان گھاٹ کا جہاں پر شمشان گھاٹ کے اندر جو انتیم بریہ ہے اس کی جو پوری کی پوری پروسیس ہے وہ مسلموں دوارہ کری جا رہی ہے تو ایسا ضروری ہے ہم سب لوگوں کو یہ ایک تکی مثال پیش کرنی ہے آج غیر مسلم یا ہندو لوگوں کے لئے مسلمان آگے ہوں پھر مسلمانوں کے لئے ہندو آگے ہوں ہم ہندوستان کے اندر رہتے ہیں ہمارا دیش جو ہے وہ اسی سے پہچانا جاتا ہے کہ یہاں سب بھائی چارے کے ساتھ رہتے ہیں مگر کچھ سالوں کے اندر اس کا ماحول اتنا خراب کر دیا گیا ہے کہ ہر انسان ہر چیز کے اندر چاہے وہ بیماری ہو چاہے اچھی ہو یا خوشی ہو صرف ہندو اور مسلمان دیکھتا ہے ہم کو اس سے اوپر بڑھنا ہے اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے نکالنا ہے ایک تا کے ساتھ آگے بڑھنا ہے جو اچھا ہے اس کو اچھا کہنا ہے جو غلط ہے اس کو غلط کہنا ہے چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو کسی بھی جاتی کا ہو کسی بھی سماج کا ہو کسی بھی پارٹی کا ہو تو ہم لوگوں کو اگر ہم اپنے آپ کو بدلیں گے تب ہی ہم کو دیکھ کے چار لوگ اور بدلیں گے اپنے آپ کو بدلیے اپنی سوچ کو بدلیے اپنے دیش کو بدلیے اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھئے بہت بہت دنیواد تینک یو گوڈ نائٹ اینڈ شب بخیر سرسوں سے بھرے کھلیان میرے جہاں جھون کے بھنگڑا پانا سکا آباد رہے وہ گاؤں میرا جہاں لوٹ کے واپس جانا سکا اوہ بطنا میں میرے بطنا میں تیرا میرا پیار میرا لاتھا دربان ہوا تیری عصمت پہ میں کتنا نصیبوں والا تھا